اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سلاما میں ہوں رمیز زہمار حکومت اور نون لیگ میں ٹوٹر پر جنگ چھڑ گئی وزیراعظم عمران خان نے سسلین مافیا کی سٹوری ٹوٹر پر شیئر کرتے ہوئے کہا پاکستانی مافیا بھی سسلین مافیا کے ہتھکنڈے استعمال کر رہا ہے رشوت بلیک میلنگ اور دھمکیاں دے رہا ہے ریاست اداروں اور عدلیہ پر دباؤ دالا جا رہا ہے اصل میں یہ مانی لانڈرنگ کے ذریعے بیرنی مل جمع دولت کا تحفظ چاہتے ہیں عمران خان کے ٹوٹر پر مریم نواز نے بھی سخت رد عمل دیا جوابی ٹوٹر میں نون لیگ کی نائب صدر نے ان پر کئی الزامات لگائے تانہ دیا نواز شریف کے خلاف سازش کا الزام بھی دوہرائیا گناہوں نے کردار اور سیلیکٹڈ جیسے الفاظ بھی شامل کیے وزیراعظم کے خلاف مریم نواز نے ٹوٹر کیا تو وزیراعبی وسائل علی زیدی بھی میدان میں کوت پڑے مسلم لیگ نون کی نائب صدر سے سوال کر دیا پوچھا کیا آپ نے جج کا بیان حلفی نہیں پڑھا جس میں انہوں نے رشوت دینے اور دوران سمات دباؤ ڈالنے کا الزام لگایا ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب وزیراعظم پر الزام لگاتے ہوئے کہتی ہیں اس لئے مافیا کا سردار تو وہ ہے جو دھوکہ سازش اور ظلم کرتا ہے جس نے غریب عوام سے روزگار اور ان کے موہ سے نوالا بھی چھین دیا بائیس کروڑ عوام کو آئی ایم ایف میں بیش دیا ہے عادل تنولی کی ریپورٹ میں دیکھئے الازیزیہ ریفرنس میں سزا کے خلاف اپیل نواز شریف کو کسی بھی ممکنہ ریلیف کے لیے مزید دو ماہ انتظار کرنا ہوگا اسلام آباد ہائی کوٹ میں میاں صاحب کی اپیل 18 ستمبر کو سمات کے لیے مقرر فلیکشپ ریفرنس میں نواز شریف کی بریت کے خلاف نیت کے اپیل پر سمات بھی 18 ستمبر کو ہی ہوگی عدالتِ علیہ کے جات جسٹس سامر فاروق اور جسٹس محسن اختر کیانی پر وزیر ریلوے شیخ رشید کہتے ہیں ویڈیو سکینڈل نون لکھ کے گلے پڑ جائے گا مسلم لکھ نون کو مریم نواز نے تباہ کر دیا لاہور میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ چور مچائے شور کے فلن نوے روز میں ختم ہو جائے گی یہ ویڈیو ان کے گلے میں پڑ جائے گی جو مرضی نکال لیں وہ زمانہ ختم ہو گیا جب لوگ ویڈیو پہ ذین بناتے تھے جو ناصر بٹ صاحب ہیں اور جنجوہ صاحب ہیں اور خورم صاحب ہیں یہ کبھی بھی ان کے حق میں آکے حلفیہ بیان نہیں دیں گے ساری عمر میری سیاست میں گزری ہے کہتے ہیں ایک میں بری ہے ایک میں سزا ہوا ہے اگر ریورس بھی ہوا ان کیس تو وہ دوسرے میں بھی سزا ہو جائے گا ان کے پاس کوئی ڈیل نہیں ہے جس بادشاہ سلامت نے اتنا انسسٹ کیا کہ نواز شریف کو اور اس کو جانے دو عمران سیڈ نو وے اٹال میں ایکسیکٹ جملہ بتا رہا ہوں آپ نون لی کے اندر بھی دو گروپ واضح ہونے جا رہے ہیں ایک ڈیل والا دوسرا جوڈو کراتے آلا جوڈو کراتے اور بینکا کے شولے جو ہے نا وہ رون دیے جائیں گے جب ڈیپٹی مانڈے والا کے خلاف بھی ووٹ آف نو کانفیڈنس آگیا اس کا مطلب ہے مانڈے والا اس کو ہیڈ نہیں کر سکیں گے اس دن اب یہ جو پریزیڈنٹ نوٹیفکیشن کرے گا وہ اس الیکشن کو ہیڈ کرے گا وفاقی وزیر غلام سرور خان کہتے ہیں جج صاحب کو متنازے بنا کر سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش کی گئی نولی کو گندی سیاست سے گریز کرنا چاہیے راول پنڈی میں نیوز کانفرنس میں بولے اپوزیشن سسٹم کو تباہ کرنا چاہتی ہے دشمنوں کی ہدایات اور پیرول پر اداروں پر حملے کر رہی ہے شرم آنی چاہیے شرم ہو تو آئے غیرت ہو تو آئے ضمیر ہو تو جاگئی ایمان ہو تو انہیں کو سوچ آئے انہوں نے جج کو ایک ایکسپلوٹیشن کا ایک نیا عربہ کہ اس کی کوئی سولہ سالہ پرانی کمولتان میں وہاں سے وہ ویڈیو خریدی گئی کرمینل تھی کا سیسیلین مافیا دنیا کا سب سے بڑا مافیا بدترین مافیا سیسیلین ہے اور ہمارا مسلم لیگ کا مافیا سیسیلین مافیا سے بھی بڑھ گیا ہے سو اموٹو ایکشن کوپیٹیشن گئی ڈیریکٹ سپریم کورٹ نے بھی اس پہ سو اموٹو ایکشن لے لیا جاج صاحب جو کنٹرو ورشل تھے جنہیں کنٹرو ورشل بنا کے تو ایک سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش کی گئی اور اداروں کو ایکسپلوائٹ کرنے کی کوشش کی گئی اس طرح کی نیچی حرکتیں کرنا اس طرح کی گھٹیا حرکتیں کرنا یہ سیاست میں یہ چیزیں زیب نہیں دیتی تو کام از کام مسلم لیگ نواز کو اس طرح کی گندی سیاست نہیں کرنی چاہیے اداروں کو اس طرح ایکسپلوائٹ نہیں کرنا چاہیے اور اداروں پہ اعتماد کرنا چاہیے جج ارشد ملک کے بیان حلفی نے نیا پینڈورا باکس کھول دیا بیان حلفی میں ناصر جنجوہ پر نواز شریف کی طرف سے کروڑوں روپے رشوت کی پیشکش کا الزام لگایا گیا ہے سامنے لے آیا نواز شریف کو بچانے کے لیے دوریاں ہلانے والا طاقت کے ایوانوں میں اُلٹ پھیر کرنے والا کون ہے یہ ناصر جنجوہ ساما سارے حقائق سامنے لے آیا ناصر جنجوہ کی 23 مئی 2019 کو نواز شریف سے کوٹ لگپت جیل میں 45 منٹ طویل ملاقات ہوئی ساما نے یہ خبر 25 مئی کو نشر کی تھی یہ ملاقات اتنی اہم تھی کہ اس کے لیے نون لیگ کے سینئر ترین رہنماوں کو باہر کھڑا رکھا گیا یہ وہی ناصر جنجوہ ہیں جن پر جاج ارشد ملک نے کرونوں روپے رشوت کی پیشکش کا الزام لگایا ہے ناصر جنجوہ کے نواز شریف سے قریبی تعلقات ہیں جن کا مو بولتا ثبوت وہ تصاویر ہیں جن میں نواز شریف کے ساتھ سفر کرتے بھی دکھائی دے رہے ہیں لالا موسیٰ گجرات سے تعلق رکھنے والے ناصر جنجوہ اسلام آباد میں تعمیراتی سنت کی اہم کاروباری شخصیت ہیں ان کے والد میاں امام الدین جنجوہ نے سن ساٹھ کی دہائی میں مٹ جیک کے نام سے کمپنی قائم کی جس میں کئی بڑے ائرپورٹ سمیت متعادل بڑے بڑے منصوبیں مکمل کیے ہیں ناصر جنجوہ کے شریف خاندان سے قریبی مراسم کے ثبوت سامنے آنے کے بعد لیگی قیادت بکلاہٹ کا شکار ہو گئی شاید خاکانہ باسی نے ناصر جنجوہ کو پہچانے سے صاف انکار کر دیا اس میں بخاری نواز شریف اور جج ارشد ملکی ملاقات کی تصدیق یا تردید سے انکاری ہیں ایک صرف جنرل ناصر جنجوہ صاحب کو جانتا ہوں اور میں کسی ناصر جنجوہ کا نا نام سنائے نہ میں میاں صاحب سے ملا ہوں میاں صاحب ان کاموں میں نہیں پڑتی ویڈیو سکینڈل میں جج کے سنسنی خیز انکشافات کہانی کے کردار کھلے تو لیگی رہنما گڑھ بڑھانے لگے میں کسی ناصر جنجوہ کا نا نام سنائے نہ میں میاں صاحب سے ملا ہوں شاہد خاکانہ باسی اسلامباس سے تعلق رکھنے والے ناصر جنجوہ کو پہچاننے سے انکاری ہیں 23 مائی کو کورٹ لکپت جیل میں نواز شریف سے ملاقات سے بھی مکر گئے کسی ناصر جنجوہ کا نا نام سنائے نہ میں میاں صاحب سے ملا ہوں سمانے ویڈیو کے ذریعے شاہد خاکانہ باسی کے دعووں کو غلط ثابت کر دیا سمانے ناقابل تردیج شواہد پیش کر دیئے لیکن لیگی رہنماوں کی میں نہ مانو کی رڈ برقرار رہی عزمہ بخاری کا بھی دعویٰ ہے کہ وہ ناصر جنجوہ کو نہیں جانتی لیگی رہنماوں کا رویہ بتا رہا ہے کہ کچھ تو ہے جس کی پرداداری ہے کراچے کی کام عمر بچی ٹینکر چلانے لگی بچی شیرشاہ سے رشید آباد تک ٹینکر چلاتی ہے سوشل میڈیا پر خوشی کی ویڈیو وائرل ہو گئی ہے مزید جانیں گے سما کے نمائندے شاہ نواز زلی سے شاہ نواز بتائے گا بچے کی عمر کتنی ہے اور ویڈیو کو کتنا سے رہا جارہا ہے عوام کی جانب سے دیکھیں اس وقت سب دیکھنے میں آتا ہے کہ موٹر سائکل لڑکیاں چلاتی ہیں کم عمر بھی ہوتی ہیں لیکن یہ ایک انوکی ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں کم عمر آٹھ سالہ بچی کا نام خوشی بتایا جاتا ہے وہ ووٹر ٹینکر چلا رہی ہے ویڈیو جو ہے سوشل میڈیا پر بھی وائرل ہو گئی ہے ویڈیو وائرل ہو گئی ہے ویڈیو وائرل ہونے کے بعد دی آئی جی نے اس ٹیپک نے اس کا نوازت بھی لے لیا ہے اور دی آئی جی ٹیپک کا کہنا ہے کہ اس کم عمر بچی کے حوالے سے تحقیقات کی جا رہی ہیں اور جو ٹینکر کو بھی اگر تحفیل میں لیا جائے گا کیونکہ یہ ایک جھرم ہے کم عمر کوئی بھی بچی یا کوئی بھی لڑکا اس طرح کی گاڑی نہیں چلا سکتا تاہم جو ہے اب تک جو ہے لڑکی اور جو ٹینکر کے بارے میں ٹیپک پولیس کچھ بھی بتا پائی ہوئے جی شاہ نواز آپ مارے ساتھی موجود رہے گا ٹینکر چلانے والی بچی کا کیا کہنا ہے آپ کو دکھاتے ہیں میرے یہ مجبوری ہے کہ میرے پاپا غریب ہیں اسی حوالے سے شاہ نواز سے جانیں گے شاہ نواز بتائے گا اس حوالے سے مزید کاروائی کیا ہو رہی ہے انڈیا ای جی ٹرافک کا کہنا ہے کہ اس حوالے سے جو ہے تحقیقات کی جا رہی ہیں تاہم جو ہے ایسی کوئی بھی ابھی بچی یا کوئی ٹینکر اب تک وہ نہیں مل پایا ہے اس مجھتے دنوں بھی ایک ایسی ویڈیو گارل ہوئی تھی جس میں بچی موٹر سیکٹ چلا رہی تھی ہو دکھتا ہے یہ کوئی سازش ہو یا کوئی اور چیز ہو دوسری جانب ڈیا جی ٹرافک جاوید مہر کہتے ہیں بچی کی ویڈیو دیکھی ہے کم عمر ڈرائیور کے خلاف پہلے بھی کاروائی کی اب بھی کریں گے ویڈیو دو میں نے بھی آپ کے ساتھ دیکھی ہے اسی لیے میں نے کوشش کی کہ پوری ویڈیو دیکھ سکھوں کہ اس کے اندر کیا ہے تو جو مینائل ڈرائیور جو ہے کم عمر جو ہے وہ تو ہر طریقے سے اس کے اوپر ٹرافک پلیس کے ایکشن بنتا ہے ہم اس کے خلاف بھی ایکشن لیں گے اس کے لئے جو باقی لوگ چلا رہے ہیں چاہے وہ موٹر سائیکل چلا رہا ہے چاہے وہ کار چلا رہا ہے چاہے وہ کور گاڑی چلا رہا ہے چاہے وہ کور بس چلا رہا ہے یہ تو ہم ریگوزہ ایکشن لیتے رہتے ہیں تو اچھا ہے آپ نے مجھے یہ ویڈیو دکھا دیئی ہے ہم یہ گاڑی بھی بند کریں گے ان کے خلاف بکا ہے ہم یہ گاڑی کے جو والد کے خلاف جس کے خلاف بھی کر رہے گے حکومت کاروبار کو مشکل بنا رہی ہے زیادہ ٹیکسی سے سیل اور بچت کم ہو رہی ہے ملک بھر میں تاجر برادری اضافی ٹیکسوں اور معاشی پالیسی کے خلاف احتجاج کر رہی ہے تمام بڑے شہروں میں زیادہ تر مارکیٹس بند ہیں کراچی اور لاہور میں چند تاجروں نے ہر تال کی مخالفت کر کے دکانیں کھول رکھی ہیں شٹر اٹھائے گئے نہ کاؤنٹر لگائے گئے جہاں جمع غفیر ہوتا تھا ان بازاروں میں سنناتہ ہے سترہ فیصد جی ایس ٹی آرٹیوں پر اضافی ٹیکس اور پچاس ہزار روپے سے زائد کی خریداری پر شناختی کارٹ کی شرط کے خلاف ملک بھر کے تاجروں نے ہر تال کر دی لاہور میں کاروباری افراد کا اتحاد برقرار رہا اور تمام بڑے بازار بند رہے تاجروں نے ہر تال غیر موئیہ نے مدد تک بڑھانے کی دھمکی بھی دے دی انکم ٹیکس ریٹرن کوئی تاجر جمع نہیں کرائے گا جب تک ہمارے مطابق نہیں مانے جاتے آپ ہماری بات سنیں آپ کی میر بانی یہ نہیں سنیں گے تو یہ تاجر لاہور میں پورا پاکستان بند کریں گے اسلام آباد اور راوتبنڈی کے بڑے کاروباری مراکز نہیں کھلے تاجر کہتے ہیں احتجاج کا شوق نہیں حکومت ہر تال پر مجبور کر رہی ہے پشاور کے اہم بازاروں میں چند ایک کے علاوہ تمام دکانوں کو تالے لگے رہے تاجروں نے احتجاجی کیمپ بھی لگایا کوہتہ، ہیدراباد، ملتان، چمن، ایبتاباد، سواتھ میں بھی دکانداروں نے کاروبار کا بائیکوٹ کیا ٹیکسس اور اس سخت کاروباری شرائط پر جہاں ملک بھر کے تاجر ہر تال کر رہے ہیں وہیں کراچی کے تاجر ہر تال کے معاملے پر ایک پیج پر نظر نہیں آتے ہر تال کے لان کے باوجود شہر کے کئی بازار اور مارکٹس میں کاروبار معمول کے مطابق ہو رہا ہے تاہم کچھ علاقوں میں شیٹر ڈاؤن ہے ہر تال کے معاملے پر کراچی کے تاجر دو دھڑوں میں بٹ گئے انجمانے تاجرہ نے پاکستان کی جانب سے ہر تال کی کول پر کراچی کے تاجروں نے کچھ علاقوں میں شیٹر ڈاؤن ہر تال کی ہے سدر، الیکٹرونک مارکٹ، موبائل مارکٹ، اکبر روڈ موٹر سائکل مارکٹ، جاما کلات، لائٹ ہاؤس، تارک روڈ سمیت دیگر بازار بند ہیں کراچی تاجر اتحاد کے چیئرمن اتیق میر کہتے ہیں حکومتی معاشی فیصلوں سے کاروبار مزید تباہ ہو جائے گا تاہم شہر کے کئی تاجروں نے ہر تال سے لا تعلقی کرتے ہوئے کاروبار بند نہیں کیا اولڈ سیٹی ایریا میں جوڑیا بازار، ڈینسو ہال میڈسن مارکٹ، ہیدری مارکٹ، جمچید روڈ پر کار شورن سمیت کئی علاقوں میں چھوٹی بڑی دکانیں کھلی ہیں وفاقی وزیر براہ منصوبہ بندی خسرو بکتیار اس وقت معاون خصوص سے فردوس آشک آوان کی ہمراہ اس کامباد میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں سنتی تعاون اس کے معاہدے کیے ساتھ ذرعی تعاون اس کے معاہدے کیے اور معاشی اور سماجی تعاون کے معاہدے کیے انڈسٹریل کاپریشن کا ہم نے الگ جوئنٹ ورکنگ گروپ رکھا اس طرح اگری کلچر کا اور سوشو ایکنومک کا اور یہ مستقبل سی پیک کا جہاں حکومتی پروجیکس ہیں ان کو آگے لے کے چلنا ہے ساتھ ساتھ چین جو دنیا کی اس وقت تقریباً سب سے بڑی معیشت ہے جس کا صرف گلوبل ٹریڈ چار اشاریہ دو کھرب ڈالر کا ہے اس کے ساتھ جو ہمارا ایک معاشی معاہدے ہوئے ہیں انڈسٹریل کاپریشن کے ساتھ ہمارا ان کے ساتھ چائنہ پاکستان فیس ٹو فری ٹریڈ اگریمنٹ جو ہوا اس سے بہت سارے پاکستان کی معیشت کو اس وقت جو چیلنجز ہیں اس سے نکلنے کے لیے ایک بہت میجر ایک بڑا پلیٹ فارم ہمارے ہاتھ میں ہے اور اسی کے تحت ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو موجودہ دھانچہ ہے سی پیک کا پلاننگ منسٹری کے نیچے اس کو ہم اپگریٹ کریں اور ایک سی پیک اتھارٹی کا قیام کیا جائے سی پیک اتھارٹی کے اندر باہ صلاحیت ہیومن رسورس کو لے کے آئیں اور اس کو اس کے اندر ایک جدت لے کے آئیں تاکہ جو ہمارے حداف ہیں سی پیک کے تحت اپنی معیشت اور اس خطے کے ساتھ جو کنیکٹیوٹی اس کے اندر ایک تقویت ملے انشاءاللہ ہم اپنا لیگل جو قانونی بل ہوگا وہ اس کے لے کے آئیں گے تاکہ سی پیک اتھارٹی کا قیام فل فور ممکن ہو سکے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ میرے کاؤنٹر پارٹ جو ہیں چائنہ میں انڈی آر سی کے وائس چیئرمن ننگ وہ اکتوبر کے آخری ہفتے میں پاکستان تشریف لا رہے ہیں اور سی پیک کے تحت جو جے سی سی کا فورم ہوتا ہے اس کا نومہ اجلاس ہوگا سی پیک کے اندر ہم نے جیسے میں نے آپ کو ارس کیا کہ سنتی تعاون کو فروغ دینا ہمارا فوکس ہے اور اسی کے لیے ہم نے سی پیک کے فیس ٹو کے اندر جو پرائیوٹ سیکٹر ہے جب تک ہم پرائیوٹ سیکٹر کا انٹر فیس نہ کریں سی پیک سے تو یہ حدہ ہمیں ممکن نہیں نظر نہیں ممکن مشکل ہوتا اس لیے پاکستان اور چین نے پاک چائنہ بزنس کاؤنسل بنانے کا فیصلہ کیا ہے اور ہماری طرف سے جو پاکستان کے انڈسٹری کے لیڈنگ انڈسٹریلس ہیں مختلف سیکٹرز کے ان کے نام ہم نے چائنہ کی ایمیسی کو دے دیئے ہیں اور اس کے ساتھ ہی چائنیز کارسپونڈنگ لی آ جائیں گے علاوہ آزی پاکستان کی ترقی میں پاکستان کے ساحل جو نو سو کلومیٹر کا ہے اس کی ڈیولپمنٹ بہت ضروری ہے اور اس کے اندر گوادر جو ایک قلیدی کردار قلیدی ایک علاقہ ہے بدقسمتی سے چار سال سے گوادر کے اوپر زیادہ پیش رفت نہ ہو سکی ہم نے گوادر کا ایک بہت مربوط فریمورک جو گوادر ماسٹر پلان ہے وہ فائنل سٹیجز میں ہے اور انشاءاللہ ان قریب ہم وہ آپ کے سامنے لے کے آئیں گے اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ گوادر ماسٹر پلان کے اندر جو ہماری منصوبہ بندی ہے اس کے تحت ناک صرف گوادر ایک دنیا کی سمارٹ پورٹ سٹی بن کے ابرے گا بلکہ یہ خطے کے باقی جو ایسے بندرگاہ ہیں شہر ہیں بندرگاہی شہر ان کے کمپٹیشن میں ان سے بہتر سامنے آئے گا اور اس کا جو اصل پوٹینشل ہے وہ ہارنس ہونا شروع ہو جائے گا علاوہ حضی ہم نے ایمیل ون ریلوے ستر سال سے ریلوے کا نظام تقریباً فرسودہ ہو چکا ہے پاکستان کو ورسے میں بہت اکنومک چیلنجز ملے اور ہم نے ہر چیل ہر محاصفے جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا محاصف تھا بیلنس او پیمنٹ کا محاصف تھا فسکل ڈیفیسٹ کا ٹیکس ٹارگٹس کا ان کو ان کو ہم ان کو اڈریس کر رہے ہیں اور کافی حد تک ہم نے اڈریس کر لیا ہے اب ہم ہمارا فوکس ایک بہت بڑا منصوبہ ایمیل ون کا ہے جو تقریباً ساڑھے آٹھ ارب ڈالر کی لاغت سے ہے اس کو ہم تین فیزز میں ہم نے ڈیوائٹ کیا ہے اور اس کا پلمنری ڈیزائن جب چین وزیر آزم چین گئے تو وہاں پلمنی ڈیزائن پہ بھی دستخط ہو گئے ہیں انشاءاللہ ہماری توجہ اس وقت پاکستان کے اس پرسودہ ریلوے نظام کو اپگریڈ کرنا ہے جس سے فریٹ اور پیسنجر ٹرافک دونوں کی رفتاروں میں اضافہ ہوگا اور پاکستان کو آج کی لحاظ سے جو ریجنل کنیکٹیوٹی کا پوٹنشل ہے حالی میں میں بات اور طرف چلی جائے گی اضافستان کے ڈیپٹی پرائم منسٹر آئے انہوں نے مزارے شریف کابل سے پشاور کے اندر ریلوے لنک کی ایک منصوبے کی بات چلائی ہوئی ہے اس میں تین چار ممالک ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم انشاءاللہ جب ایمیل ون کو کریں گے تو آپ کی جو بندرگائیں ہیں اس کا جو ایکسیس سنٹرل ایشیا وہاں کو حاصل ہوگا اور سی پیک کے اندر جو حاصل ہوگا اس سے پاکستان کی معیشت اور پاکستان کا جو اصل جیوگرافی اس کو جو ایک ایڈوانٹیج ہے وہ حاصل ہو سکے گا ساتھی میں یہ بھی آپ کی خدمہ رس کروں گا کہ اسی حکومت نے چائنہ نے پاکستان کو چائنہ کا جو پہلا لون گرانٹ ڈیویلپمنٹ کی دنیا میں گئی ہے وہ ان کا ایک ادارہ ہے سکہ اس کے تحت ایک عرب ڈالر کی سوشو اکنومک ڈیویلپمنٹ کے لیے سماجی اور معاشی ترقی کے لیے اس کی یہ ایک عرب کی تین سال کی کمٹمنٹ پاکستان سے کی ہے جس کے تحت چار ہزار سولر یونٹس اس وقت آ چکے ہیں یہ اس کے اندر وکیشنل ٹریننگ سمارٹ سکولز ہیلتھ ایریگیشن ایڈوکیشن کے پروجیکٹ ہے اور ساتھی میں یہ بھی باب کو بتانا چلوں گا کہ اس گورنمنٹ کی پوری کمٹمنٹ تھی کہ ہم جو جاری شدہ منصوبے ہیں سیپاک کے ان کو آگے لے کے چلیں اسی لیے اسی حکومت نے اپنے پی ایس ڈی پی کے اندر ویسٹن مشرقی جو روٹ ہے اس کا منصوبہ جاری شروع کیا ہے جو گوادر سے جو کوئٹا سے زوب تک کی روٹ کی کنیکٹیوٹی ہے وہ ہے اور انشاءاللہ ہم اس کا جو بقایا پورشن ہے وہ بھی ہم اگلی جی سی سی میں لے کے آئیں گے تاکہ زوب سے دیائے خان کا جو پورشن ہے وہ مکمل ہو جائے تاکہ اسلام آباد سے کوئٹا تک کا موٹر وی کا یہ کنیکٹیوٹی مکمل ہو جائے اسی طرح اسی بجٹ کے پی ایس ڈی پی کے اندر ہم نے جو آپ کی ایسٹن ساری مشرقی وہ مغربی یہ مشرقی ایسٹن کوریڈور کا جو بقایا حصہ ہے سکھر سے ہیدر آباد کا انشاءاللہ وہ مکمل کریں گے اور ملتان سے سکھر والا انشاءاللہ اگست کے اندر یہ پروجیکٹ اناؤگریٹ ہو جائے گا تو جو سی پیک کے جاری منصوبہ جات ہیں ان کو بھی ہم آگے لے کے چلویں ہم نے سی پیک کا جو دارہ اختیار ہے اور ان سب منصوبوں رفتار کو تیز کرنے کے لیے ہم نے یہ ایتھارٹی کے قیام کا فیصلہ کیا ہے تاکہ یہ لانگ ٹرم جو پلان ہے سی پیک کا دوہزار تیس تک اس کے تحت جو پاکستان اور چائنہ کے مشترکہ مہدوں کے تحت جو سمرات آنے ہیں اور جو اس خطے کا سارا ایک ریجنل کنیکٹیوٹی کا جو روڈ میپ سامنے آنا ہے اس کے اندر اس کو عملی جامع ہم پہنا سکیں یہ بھی آپ کو علم ہے کہ گوادر کا ائرپورٹ کا افتتہ ہو چکا ہے یہ دو سو تیس میلین ڈالر کا پروجیکٹ ہے اور یہ گرانٹ پہ ہے اس کے ساتھ ساتھ گوادر کے اندر پانی کا منصوبہ جو لگ رہا ہے پلانٹ وہ جاری ہے گوادر وکیشنل ٹریننگ انسٹیوٹ اس کے اوپر کام جاری ہے اور گوادر کے اندر وفاقی وزیر براہ بنصوبہ بندے خسرو وقتیار اس وقت اسلامباد میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں پی پی گوامر زمان کائرہ نے حکومت پر تنس کرتے ہوئے کہا کہ ہم خزانہ لوٹ کر ملک برباد کر گئے مگر پھر بھی یہاں خوشحالی تھی یہ کیسے لوگ آ گئے ہیں کہ لوگوں کے کاروبار بند ہو گئے مسلم نی کے حکومت بڑی خراب تنخواہیں بڑھ رہی تھی کاروبار اچھے ہو رہے تھے لوگوں کے گھر چل رہے تھے چولے جل رہے تھے یہ کیسے لوگ آ گئے ہیں لوگوں کے کاروبار بند ہوگے ٹیکس کھاں سے آئیں گے ان کا ریورس قلیہ ہے اور یہ بلیتی بابو جو امریکہ اور برطانیہ کے قانون ہیں وہ ہم پہ لاغو کرنا چاہتے ہیں اب لوگ ان کو برداشت کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں ملتان میں ٹیکسز میں اضافے کے خلاف میڈیسن مارکٹ کے دکانداروں نے بھی ہرتال کر دی مریضوں کو دواوں کے حصول میں مشکلات کا سامنا ہے راشتید حمید کی ریپورٹ ملتان کی میڈیسن مارکٹ میں بھی دکانداروں نے تالے لگا دیئے ہرتال کی وجہ سے دواوں کی خریداری کے لیے آئے مریض اور ان کے اہل خانہ پریشان نظر آئے نشتر روڈ پر والدہ کی دوا لینے آئے مزمل کو بھی خالی آل لوٹنا پڑا پرچیت تھامیں یہاں وہاں پھرتے لوگوں کو سٹور سے دواوں کی جگہ معذرت کے پیغامات لکھے ملے باجان اندر سے بھی نہیں مل رہی ڈاکٹروں نے ہمیں بار بیج دیا سٹورز مالکان کہتے ہیں لوگوں کی مشکلات کا احساس ہے لیکن وہ اپنی روزی سے مجبور ہیں مریض پریشان ہے ہمیں بھی بشدت سے احساس ہے مگر سر ہمارا رزق بند ہو رہا ہے اس لیول پر ٹیکسیز ہیں شہریوں کا کہنے ہے کہ تاجروں کا احتجاج اپنی جگہ لیکن غریب مریض زندگی بچانے والی دواوں کے حصول کے لیے خوار ہو رہے ہیں کیمرمین ادنان سیال کے ساتھ راشد حمید سما ملتان ہرتال تو تاجروں کی ہے مگر اس کا خمیازہ سب سے زیادہ مزدور بھگت رہے ہیں جنہیں نہ تو آج کی عجرت ملے گی نہ ہی ان کے گھر کا چولہ جل سکے گا لاہور بھر کی مارکیٹس بھی بند ہیں اور ہرتال کے باعث مزدور پریشان ہیں مزید جانیں گے سما کی نمائندہ ترہب اسغر سے ترہب بتائیے گا کیا مشکلات در پیش ہیں مزدوروں کو اور کیا کہنا انکا جی بلکل اسٹم میں لاہور کی اکبری منڈی میں موجود ہوں اور نہ صرف اکبری منڈی ملک بھر میں جو ہے احتجاج ہو رہا ہے تاجروں کا جس کے باعث جو ہے بیشتر کیا تقریباً ہر دکان ہر مارکٹ آج بند ہے اور جو دکانیں بند ہیں اس کے باعث جو مزدور جو دہاڑی دار طبقہ ہے جس نے رات کو کچھ پیسے کما کے گھر لے کے جانے اور روٹی کمانی ہے ان کے لئے کافی زیادہ مشکل ہے یہ اس وجہ سے ان کے بھی یہ مطالبات ہے کہ حکومت جو ہے تاجروں کے مطالبات پورے کرے تاکہ ہم بھی جو ہے کوئی پیسہ کما سکیں جو یہ بتائیں کہ آج دہاڑی نہیں لگے گی کیا کریں گے تو ابھی حکومت سے کیا مطالبات ہیں آپ کی بلکل دور دراز سے آنے والے جو روزی کمانے کے روزی کی غرصے ان مارکٹوں میں آتے ہیں مزدور ان کی آج دہاڑی نہیں لگی اور ان کا یہی کہنا ہے کہ جو ہم نے کمائے اور کل بچایا وہ آج ہم جو ہے کھا لیں گے بہت شکریہ ترہا آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہی تھے پنجاب کے وزیر سنت و تجارت اسلام اقبال نے تاجروں کی ہرتال کو ناکام قرار دے دیا کہتے ہیں تاجر سیاسی جماعتوں کے علاقار نہ بنے جائز مطالبات مان لیں گے جنہوں نے آج تک کبھی ٹیکس نہیں دیا ان کو مسئلہ ہے کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے تاجر سیاسی جماعتوں کا علاقار نہ بنے یہ میری ریکویسٹ ہے جائز مطالبات مان لیں مزید ہمارے ساتھ بات چیت کر رہی ہیں آپ آئے ہمارے ساتھ بیٹھیں ہم آپ کے ساتھ ریجسٹر بھی نہیں ہوں گا میں ٹیکس بھی نہیں دوں گا تو سوری ایسے سسٹم نہیں چلے ڈاکٹر فاروق ستار کہتے ہیں نئے مالی سال کا پہلا مہینہ ہے اور تاجروں کی جانب سے ہرتال کی جا رہی ہے کاروبار تھپ پڑا ہے ایسے میں بجٹ کے ٹارگٹ کیسے پورے ہو سکیں گے پہلا مہینہ چل رہا ہے مالی سال کا آج بقاعدہ پورے ملک میں تاجروں کی ہرتال ہے سارا کاروبار ٹھپ پڑا ہے سنتیں بھی بند ہیں ایسی صورتحال میں اپنے بجٹ کے ٹارگٹ کیسے پورے ہیں جو انتہائی سخت اخدامات ہیں انہیں واپس لینا چاہیے یہ اخدامات بتدریج ہوں معیشت کو بتدریج تاویزی بنایا جائے یہ وی اے ٹی قسم کا سیلز ٹیکس ختم کیا جائے ایکسپورٹ پر سیلز ٹیکس ختم کیا جائے اس کے ریفنڈ کے معاملات ہیں اس ریفنڈ میں بھاری رشوتیں لی جاتی ہیں ایف بی آر کے اندر ایک چوری کا نظام موجود ہے اس کو ٹھیک دیا جائے گھوٹکی میں اینے دو سو پانچ پر زمنی انتخابات اہمیت اختیار کر گیا چیرمن پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے سکھر میں ڈیرہ جمع لیا آج پنجاب کے بارڈر تک مہنگائی کے خلاف ریلی نکالنے کے بعد واپس جانا تھا ساحل جوگی کے ریپورٹ گھوٹکی میں اینے دو سو پانچ کے زمنی انتخاب میں جیت کے لیے بلاول بھٹو زرداری نے کمر کس لی سکھر میں چار روزہ قیام کا دورانیا بڑھا دیا گزشتہ روز پریس کانفرنس میں بلاول نے کہا کہ گھوٹکی الیکشن کو سیلیکشن بنایا جا رہا ہے کہ سیٹ ہوتا ہے پانچ تاریخ پانچ تاریخ کو فیصلہ نہیں آتا ہے پھر سیٹ ہوتا ہے گیارہ تاریخ جبکہ الیکشن تو تارہ تاریخ کو ہے اور پھر فیصلہ انانس ہونے کے بجائے سکسٹین تاریخ کو جب کیمپیننگ ختم ہوگا تب انانس ہوں بلاول بھٹو زرداری کو آج سکھر سے پنجاب بورڈر تک ریلی نکالنے کے بعد واپس کراچی جانا تھا لیکن پارٹی ذرائع کے مطابق وہ اب سکھر میں مزید قیام کریں گے کیمرمن شاہد سلنگی کے ساتھ ساحل جوگی سما سکھر پردوس آشق آوان کہتی ہیں بلاول اپنی ڈوپتی سیاست کا الزام اداروں پر نہیں ابباجی اور پھپو کے سر ڈالیں ٹویٹر پیغام میں لکھا کہ معاملے خصوصی برائیت لات کا یہ کہنا تھا سندھ کے عوام اندھیر نگری اور کرپشن کے چوپٹ راج کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں رات کے اندھیرے میں پریس کانفرنس نہیں چور مچائے شور تھا گھوٹکی کے زمن انتخابات میں شکست نظر آئی تو فاول پلے کرنا شروع کر دیا سندھ میں حکومت آپ کی انتظامی آپ کے ماں تحت آپ کا امیدوار پولیس پروٹوکول کے ساتھ موہم چلائے پھر دھاندلی کا شور مچا کر کسے بے وقف بنا رہے ہیں اور اب بات ٹی وی انکر مرید عباس اور خیزر قتل کیس کی جس میں پولیس کو مرکزی ملزم عاطف زمان کے بھائی عادل زمان کی تلاش اس وقت جاری ہے عادل کا کال ریکارڈ حاصل کر لیا گیا شانواز علی قادری کی ریپورٹ دیکھئے ٹی وی انکر مرید عباس اور خیزر حیات کے قتل کا مرکزی ملزم عاطف زمان کا بھائی عادل زمان کہاں ہے مرید عباس کو قتل کرنے کے بعد فرار ہوتے ہوئے عاطف کے ساتھ عادل بھی نظر آ رہا ہے عادل مرید عباس اور خیزر حیات کے قتل کی پلاننگ میں عاطف کے ساتھ ساتھ رہا پولیس نے فرار ملزم عادل زمان کو پکڑنے کے لیے اس کا کال ڈیٹا ریکارڈ حاصل کر لیا قتل کی تفتیش کرنے والوں کا کہنا ہے کہ عادل نے کس کس سے فون پر بات کی کال ڈیٹا میں سب سامنے آ گیا ہے ضرورت پڑنے پہ عادل کے دوستوں سے بھی تفتیش ہوگی پولیس کا دعویٰ ہے کہ ملزم کو کال ڈیٹا ریکارڈ کے بعد جلد گرفتار کر لیا جائے گا جبکہ مقتول مرید عباس کی اہلیہ کا بیان بھی دوبارہ ریکارڈ کیا جائے گا ٹائر فرارڈ بسنس کے دو اہم کردار صدف اور آیا سامنے آگئے سماسے خصوصی گفتگو میں بتایا عاطف زمان نے ان سمیں تمام انویسٹرز کو دھوکا دیا ہماری انویسٹمنٹ لگی ہم تو خود برباد ہو کے پہلے کوئی ہم سے پوچھے تو کہ ہمارے ساتھ ہوا کتنا برا ہے اگر وہ کسی ویئر ہاؤس پہ دکھا رہے یا میرا ویئر ہاؤس ہے اور وہاں سارے لوگ اسے سلام کر رہے ہیں تو آف کورس یہ لگ رہا ہے کہ اس کا ویئر ہاؤس وہ شورو میں وہ بھی کہہ رہے ہیں ہاں ہاں آپ کا سب کچھ ہے یہی لگے گا ان کا ہے جتنے بھی پڑے لکھے لوگ تھے ان سب کو بے وکو بنا دیا گیا چاہے وہ ٹی وی اینکر ہوں چاہے وہ بینکرز ہوں چاہے وہ بڑے آفیسرز ہوں جو کریئر اورینٹیڈ لوگ تھے ان کے دماغ کو استعمال کر لگے سب کو پروفٹ ٹائم سے مل رہا تھا سب کچھ تھے پروفٹ آتا تھا رین ویسٹ کر دو تھوڑے پیسوں کی ضرورت ہے وہ کیش لے لو باقی رین ویسٹ کر دو یار دو مہینے بعد تین مہینے بعد پھر بڑھ کے آ جائیں گے یو انڈرسٹینڈ ایک یومن ہے نا یومن سائیکی ہے کاروبار میں تو مجھے کبھی کبھی ان ہی نہیں کیا گیا میری ان سے ملاقات دوہزار سترہ میں ہوئی تھی میں دوبائی اسلامیک بینک کا برانچ مینجر تھا وہاں پہ ان کا اکاؤنٹ تھا وہاں پہ یہ کلائنٹ تھے ہمارے اوویسلی اب میں برانچ مینجر دوں کلائنٹ سے سلام دعا تو کرتا ہی ہوں یہ ہمارا کام ہے اسلام آباد پولیس کی مدد کرنا نادرہ کو مہنگا پڑ گیا خواتین اہلکاروں کی پیکنڈ ڈراپ کے لیے دی گئی چار میں سے تین گاڑیاں غائب ہو گئی ایک گاڑی چوری ہو گئی دو کوشہ پسندوں نے آگ لگا دی عادل تنولی کی رپورٹ میں دیکھئے اسلام آباد پولیس اس کو خواتین اہلکاروں کو ڈیوٹی پر لے جانے میں پریشانی نہ ہو نادرہ نے بڑے دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی چار گاڑیاں محکمہ پولیس کو دے دی مگر یہ ہمدردی نادرہ کو مہنگی پڑی وزارت داخلہ کی آڈٹ رپورٹ میں نادرہ کی چار گاڑیاں غائب ہونے کا انکشاف ہوا آڈٹ رپورٹ میں پولیس کے لیے نادرہ کا گاڑیاں خریدنا خلاف زابطہ قرار دیتے ہوئے گاڑیاں واپس لینے کی سفارش کی گئی ایک گاڑی چوری ہو گئی دو کوشر پسندوں نے آگ لگا دی اب صرف ایک گاڑی بچی ہے گاڑیاں واپس مانگنے پر پولیس حکام کا جواب آڈٹ رپورٹ کے مطابق خواتین اہلکاروں کے لیے خریدی گی گاڑیوں کی مالیت بائیس لاکھ ساٹھ ہزار روپے تھی پولیس تفتیش اب جدید طریقے سے ہوگی عملے کو خصوصی تربیت دی جائے گی لاہور میں سکول آف انویسٹیگیشن کی امارت کا افتدا کر دیا گیا حکام پر امید ہیں کہ عوام کا پولیس پر اعتماد بڑھے گا جہانگیر خان کی ریپورٹ کرائم سین سے شواہد کیسے اکٹھے کرنے ہیں جدید لیب کا استعمال بھی ہے تربیت کا حصہ سی سی ٹی وی فوٹیجز کا تجزیہ سکھایا جائے گا سکول آف انویسٹیگیشن کا قیام پولیس ٹریننگ سکول چونگ میں کیا گیا ہے حکام پر امید ہیں کہ جدید ذرائع کے استعمال سے حقائق سامنے لانے میں مدد ملے گی بے گناہ افراد کو مقدمات میں نہیں الجھایا جا سکے گا تفتیشی افسران کے کورسز بھی تیار کیے جا رہے ہیں عدالتی چالان کی تیاری اور دیگر متلکہ امور بھی سکول آف انویسٹیگیشن میں تربیت کا حصہ ہیں فرانزک شواہد کو ضائع ہونے سے بچانے کا طریقہ سکھانے پر خصوصی توجہ دی گئی ہے کھول کس طریقے سے لینا ہے خون کس طریقے سے لینا ہے بال کس طریقے سے لینا ہے اگر کوئی کپڑے ہیں خون لود یا مٹی ہے ان کو کس طریقے سے حاصل کرنا وہ تمہارت تر چیزیں جو انہیں یہاں پر بڑھا کر بھیجتے ہیں حکام کا دعویٰ ہے کہ سکول آف انویسٹیگیشن میں زیر تربیت افسران تفتیشی عمل میں واضح بہتری لائیں گے جو عوام کو نظر آئے گی فضائے حدود کی بندش پر بھارت پریشان ہو گیا سرکاریو انیجری ائرلائنوں کو کروڑوں روپے کا نقصان ہو چکا ائر انڈیا سب سے زیادہ متاثر ہوئی بارہ درختوں کی قیمت بارہ عربوں میں جی ہاں حیران ہو گئے حقیقت یہی ہے بھائی بالا کوٹ حملے میں بارہ درختوں کو نقصان پہنچانے اور ایک قبلے کی ہلاکت کی قیمت مودی سرکار آج عربوں میں ادا کر رہی ہے پاکستان نے بس ایک چھوٹا سا فیصلہ کیا اپنی فضائی حدود بند کر دی اور بھارت آگیا گھتنو بھارتی وزیرِ حوابازی حردیب سنگھ کے مطابق ستائیس جلائی سے اب تک بھارت پانچ سو انچاس کروڑ روپے یعنی پاکستانی روپوں میں بارہ عرب کا نقصان اٹھا چکا ہے صرف ایئر انڈیا کو دو جلائی تک چار سو اکیانوے کروڑ بھارتی روپوں کا نقصان اٹھانا پڑا جبکہ نجی فضائی کامپری سپائس جیٹ کو بیس جون تک تیس آشاریہ تہتر کروڑ انڈیگو اکیس مئی تک پچیس اشاریہ ایک کروڑ اور گو ایئر کو بیس جون تک دو اشاریہ ایک کروڑ بھارتی رکھوں کا خسارہ ہو چکا ہے پاکستان نے بھارتی کمرشل ائر لائنس کے لیے گیارہ میں سے صرف دو روپس کھول رکھے ہیں اس پابندی سے بھارت کی پروازوں کا دورانیا پندرہ منٹ تک بڑھ گیا ہے اور روزانہ کے اخراجات میں تیرہ لاس روپے کا اضافہ ہو گیا ہے اور لے لو پنگا امریکہ کے مستقبل کے فوجی سربراہ کہتے ہیں پاکستان سے فوجی تعلقات برقرار رکھنے کی ضرورت ہے جو دونوں ملکوں کے مفاد میں ہے انہوں نے افغانستان سے فوری فوجی انخلاق کو بھی اسٹریٹیجی غلطی قرار دیا پاکستان سے فوجی تعلقات ضروری ہیں مستقبل کے ایزنڈر ملی نے سینٹ کی آم سروسس کمیٹی کو بتایا اگر وہ چرمن بنے تو پاکستان سے دفاعی تعلقات برقرار رکھنے کے ساتھ ساتھ امریکی گزارشات پر عمل کے لیے پاکستان پر دباؤ بھی را لیں گے مارک ملی نے کہا پاکستان جنوبی ایشیا میں امریکہ کا اہم شراکتدار ہے لیکن ہم نے پاکستان سے سیکیورٹی معاونت معتل کر رکھی ہے دفاعی مذاکرات بھی روکے ہوئے ہیں مگر اپنے مشترکہ مفادات پر فوجی تعلقات قائم کرنے کی ضرورت ہے امریکی جنرل کا بیان ایسے وقت سامنے آیا ہے جب وزیراعظم امریکہ خان چند دن میں امریکہ کا اہم دورہ کرنے والے ہیں مارک ملی سمجھتے ہیں افغانستان سے فوری فوجی انخلا اسٹریٹیجک غلطی ہوگی دریائے سندھ میں پانی کی سطح میں اضافے سے ڈیرہ غازی خان میں چشمہ اور تونسہ بیراج کے مقام پر کچھے کے درچے ریپورٹ میں دیکھئے دریائے خازی خان میں پانی کی سطح میں اضافہ چشمہ اور تونسہ پیراج کے مقام پر کچھے کے علاقوں میں پانی داخل ہو گیا ہزار و اکھر رقبے پر کاش فسر اور گھر پانی میں ڈوب گئے متاثرہ علاقوں سے لوگوں نے محفوظ مقامات کی جانب نکل مکانی شروع کر دی پانی بڑا آگئے حکومت کی طرف کوئی نمائند حال تک نہیں پہنچا اور مزید پانی دا ہے کہ آ دن پانی آندا پہ لوگ نکم مکانی کریں پانی دو گلو پجاب ڈزاسٹر مینجمنٹ تھارڈ کی مطابق ملک میں پڑھنے والی شدید گرمی کے باعث گلیشیر تیزی سے پگل رہے ہیں جس کی وجہ سے دریہ سن پانی ستا مزید بڑھنے کا امکان ہے اختر علی سما دیرہ حضی خان اور خبر کے لیے وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ سما ڈا ٹی وی اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس موسیقی